آزم خان کا پی ایس ایل کی تاریخ کا لمبا ترین چھکا آزم خان نے چھکوں کی برسات کر کے پاکستان سوپر لیگ سیزن آٹھ سے کراچی کنگز کو باہر کر دیا آج کے اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں تو آج کے اس ویڈیو کو آپ نے کہیں پہ بسکپ نہیں کرنا جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ آج کراچی کنگز اور اسلامباد انیڈٹ کے درمیان ایک میچ کلا گیا جو کہ کراچی کنگز کے لیے ڈو اینڈ ڈائی میچ تھا اب کراچی کنگز کو اس میچ میں شکست ہو چکے اور کراچی کنگز پاکستان سوپر لیگ سیزن آٹھ کی دور سے باہر ہو چکا ہے لیکن یہاں پر کراچی کنگز کے کپتان اماد وسیم کو داد دینا بنتی ہے کیا ہی خوبصورت بیٹنگ کیا ہے کیا ہی خوبصورت وہ لڑے ہیں اکیلے شیر کی طرح لڑے ہیں اور انہوں نے اپنی ٹیم کو جہاں تک پہنچا ہے اکیلے پہنچا ہے اماد وسیم نے آج کیا ہی خوبصورت بیٹنگ کیا اور کیا ہی خوبصورت انہیں چھکے چوکے لگائے ہیں لیکن ایک اکیلہ شیر کیا کر سکتا ہے اماد وسیم جو کچھ بھی کر سکتے تھے اس سے بڑھ کر کیا ہے اگر آپ اماد وسیم کی بیٹنگ سے جو کہ انہوں نے پی ایس ایل سیزن ایٹ میں کیا اس سے خوش ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو دل سے لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر دینا ہے پاکستان کرکے ٹیم کے میرارڈ کے بیٹسپن اور کراچی کنگز کے کپتان اماد وسیم نے آج 54 گیندوں پر 92 رنز بنا ہے جس میں اماد وسیم نے دو لمبے ترین چھکے لگائے ہیں اور اس کے حصہ 11 چوکے بھی لگائے ہیں اماد وسیم نے 170.37 کے سٹرائک ریٹ سے کھیلا ہے تو اب آپ نے مجھے کمیٹ کر کے یہ بتانا ہے کہ کیا اماد وسیم کی اس پرفارمنس کے بعد پاکستان کرکے ٹیم میں جگہ بنتی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ جگہ بنتی ہے تو آپ نے کمیٹ بار میں لکھنا ہے یس اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اماد وسیم کی پاکستان کرکے ٹیم میں جگہ نہیں بنتی تو آپ نے کمیٹ بار میں لکھنا ہے نو لیکن آپ سب نے کمیٹ ضرور کرنا ہے میں آپ سب کے کمیٹ کا انتظار کروں گا اماد وسیم کی اس پرفارمنس کی بدلت کراچی کنگز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہو مقررہ 20 اور میں 5 کے لڑوں کے نقصان پر 201 رنز بنائے اس کے بعد جب اسلامباد انیٹڈ بیٹنگ کرنا ہے تو اسلامباد انیٹڈ نے شروع میں شروعات تو اچھی کی لیکن میر آرڈ میں وہ کمزور ہو گئے اس کے بعد پاکستان کرکے ٹیم کے میر آرڈ کے بیٹسمن اور اسلامباد انیٹڈ کے ہیویڈ بیٹسمن آزم خان نے چھکوں کی برسات کر کے 19 اشارے دو اور میں 204 رنز بنا کر کراچی کنگز کو پی ایس ایل سے باہر کر دیا آج آزم خان نے کیا ہی خوبصورت بیٹنگ کی اچھا ہے سپنر ہو یا پھر پیسر ہو آزم خان نے کسی کو بھی نہیں بخشا آزم خان نے آج کے میچ میں 41 یعنی کہ 41 گندوں کا سامنا کیا اور 72 رنز بنا ہے اس کے احساس آزم خان نے چار لمبے ترین چھکے اور اس کے احساس آٹھ چوکے لگائے آزم خان نے آج کے میچ میں 175.61 کے سٹرائیک لیٹ سے کھیل ہے میں آپ کو پچھلے ایک سال سے کہہ رہا ہوں کہ آزم خان اور اس کے احساس خوش دلشاہ دو ایسے کھلاڑے ہیں جو کہ پاکستان کرک کے ٹیم کے پاس میڈر آرڈر میں فینشر موجود ہے اگر آپ ان دونوں کو موقع دیتے ہیں جو پاکستان کرک کے ٹیم کو ٹی ٹونٹی اور اس کے احساس آٹھ اوٹی میں میڈر آرڈر بھی مل جائے گا اور اس کے احساس فینشر بھی مل جائیں گے